ہلو اینڈ ہائے ایوریون اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وی پی اینڈ کیسے انسٹال کرنا ہے اپنے وینڈوز مشین پہ تو اس کے لیے میں آپ کو لنک بیجوں گا وہ لنک آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس پروٹون وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کی انسٹالیشن کو دیکھ لیتے ہیں بڑی سمپل انسٹالیشن ہے رن اس ایڈمینسٹریٹر کرنے آپ نے یہاں سے یس کرنے اس کو اور نیکسٹ کرنے پھر نیکسٹ کرنے انسٹال پر کلک کر دینا ہے یہ اس کی انسٹالیشن ہے کوائٹ سمپل ہے جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کے ڈیسٹ آپ پہ ایک شاٹ کٹ آ جائے گی وہ شاٹ کٹ کو آپ نے اپن کرنا ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اکاونٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے شو ہوگی اور آپ نے ایک خیشی اکاونٹ پہ کلک کرنا ہے اچھا create account پہ جب آپ click کریں گے تو آپ نے get free والی option کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے username add کرنا ہے اس کے بعد اپنا password add کرنا ہے اور email اپنا دینا ہے یہ آپ کو جب آپ create account کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک link آپ کو ایک code ملے گا وہ code آپ نے enter کرنا ہے اور آپ کا account بن جائے گا جب آپ کا account بن جائے گا اس کے بعد آپ نے simply آنا ہے یوزر نیم پر اور یہاں پہ اپنا یوزر نیم انٹر کرنا ہے اور اپنا password انٹر کرنا ہے اور بہتر ہے کہ آپ start with windows کر لیں کہ vpn hoody start ہو جائے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو restart کرتے ہیں تو لاغن کرنا ہے اچھا لاغن کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے google پہ جانا ہے اور اچھا لاغن کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے google پہ جانا ہے اور google پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے what's my ip اور آپ نے اپنے ip کے دیکھ لینا ہے اس وقت یہ ہے جیسے میرا ip ہے 39.41.146.133 تو اب میرا vpn انسٹال ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین ہوگی اور آپ نے سب سے نیچے چلا جانا ہے USA پہ یہاں پہ آپ کو USA نظر آ رہا ہے یہ USA کو کنیکٹ کر دینا ہے اب یہ کنیکٹنگ ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ip ہے وہ یہاں پہ چینج ہو گیا 199.187.211.101 تو اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر اس کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ip چینج ہوا ہے تو اس میرے کہ آپ vpn سے سکسیسفلی کنیکٹڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ کیا پروسیجر ہے پہلے ہم rdb کرتے تھے تو اب ہم نے rdb نہیں کرنا ہم نے سمپل ہی کیا کرنا ہے کہ جو ہماری executed والی فائل ہوگی اس کو ہم نے open کرنا ہے اور اس فائل کو open کر کے ہم نے phase 1 میں اپنی id انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے guys اب hopefully آپ کو سمجھ آگا اگر کسی کو confusion ہوگی تو میں اس ویڈیو کا لنک بھی کر دوں گا جہاں پہ ہم نے آگے اس process کو start کرنا ہے یعنی اپنے project کو start کرنا ہے user ہم آپ کو دیں گے اور وہ آپ کا project start ہو جائے گا میرے پہنے